السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے روزے آپ لوگوں کے اچھے چل رہے ہوں گے یہاں میں ایک شیک بنانا جا رہی تھی اپنے بچوں کے لیے یہ شیک میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا تو اس میں کلیم کیا گیا تھا کہ یہ بچوں کی بون سٹرنٹھ بڑھانے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو اس میں کچھ خجوریں میں نے لی تھی کچھ مکھانا تھا اور تھوڑے سے چنے تھے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کروکے میں نے دودھ میں پیس لیا تھا جتنا دودھ ریکوائر تھا شیک بنانے کے لیے اتنا دودھ لاسٹ میں ڈال کے اس کو چھان کے بچوں کو میں نے دے دیا تو میں صبح سے پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت عجیب ہو رہا تھا میں آن لائن کچھ شاپنگ کر رہی تھی اور اس میں اپنی بچی کے لیے سینڈلز دیکھ رہی تھی پتہ نہیں کہاں سے کیسے ایک دم سے خیال آیا کہ میں اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لے رہی ہوں نئی سینڈل نئے جوتے چپل یہ سب دیکھ رہی ہوں اور یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہماری فلسطین کی بہنیں بھائی سب اپنے بچوں کے کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑے بٹور رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا عطا کیا ہے اور ہم ناشکر بندے پھر بھی اور کی امید کرتے ہیں اور وہاں دیکھئے روز روز ان سے ان کا اپنا کلیجہ چھن رہا ہے ان کا اساسہ چھن رہا ہے لیکن اللہ پر ان کا ایمان دیکھئے کتنا کمزور ایمان ہے ہمارا اور ان کا ایمان دیکھئے اللہ نے کتنا آزمایا ہے انہیں اور ایک طرف ہم ہے ہمارا خون ہی سفید ہو گیا ہے ہم بلکل بے حص ہو چکے ہیں ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑھ رہا ہے کہ ہمارے بھائی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے اور کتنے آرام سے ہم یہاں بیٹھ کر افطار کے مزے لے رہے ہیں اور وہاں ایک وقت کا کھانا میسر ہو جائے تو وہ بہت بڑی بات ہے ان کے لئے اللہ ہمارے سبر کو آزمایا ہے تو شاید ہم ٹوٹ جائیں لیکن ایک طرف ہمارے فلسطینی بھائی بہن ہیں جو سبر کے سب سے اوچے پائیدان پہ کھڑے ہیں اس وقت ان سے ہر ان کا چیز ان کا جگر کا ٹکڑا ان کا قیمتی اساسہ سب چھینہ جا رہا ہے لیکن ان کا ایمان ان سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے اور یہ طاقت یہ حمد صرف اور صرف اللہ پہ توقع رکھنے سے ہی آتی ہے اپنی آسانی سے شکایتیں کر دیتے ہیں کہ اے اللہ تُو نے ہمیں یہ نہیں دیا ہمیں یہ نہیں میسر ہے ہمیں یہ نہیں ملا ہم نے بہت محنت کی ہمیں پھر بھی اس کا کوئی عجر نہیں ملا لیکن ایک طرف ہمارے وہ بھائی بہن ہیں جو ایک ایک بوندھ پانی کو ترس رہے ہیں جو بچے روٹی لینے کو جاتے ہیں اور وہیں پہ گولی یا بم کے شکار ہو جاتے ہیں کتنا مطلب ہم اپنے آپ کو سیچویشن میں رکھ کے سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں کے لوگ کیا چیز فیس کر رہے ہیں کیسی پریشانیاں کیسی مشکلوں میں مبتلا ہیں وہ چیز تو ہماری سوچ سے بھی پرے ہے اس کے باوجود ان کا ایمان اڈک ہے ہم لوگوں پہ ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے شاید نہ سہن کر پاتے اتنا تو ہم ادنا سے مسلمان ہیں ہم سوچتے ہیں ارے ہم اتنی دور بیٹھے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں اب لیلت القدر آنے والی ہے تاق راتے آنے والی ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف دو رکعت نماز اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے لئے پڑھ لیجئے ان کے لئے دعا کر لیجئے ان کے لئے گرگڑا لیجئے ان کے لئے ایسے دعا کریے جیسے اگر آپ کے کوئی اپنے پر تکلیف آئے اور آپ تڑپ کر دعا کرتے ہیں ان کے لئے ایسے دعا کریے کہ اتنا گرگڑا کے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی تو سن لے کسی کی سن لے کیونکہ ہم ادنے سے مسلمان ہو سکتے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہو سکتا ہے ہم بے حص ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا اللہ تو رحمان ہے وہ تو ضرور سنے گا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہمیں مانگنے کا صلیقہ نہیں آتا لیکن ہمارا اللہ جو ہے وہ رحمان ہے وہ رب العالمین ہے اسے دینے کا صلیقہ خوب آتا ہے تو بس مانگئے صرف مانگئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے مانگئے خوب مانگئے اللہ سے دعا گو ہونے میں شاید ہمارے دس منٹ لگ جائیں شاید ہماری زندگی کے دس منٹ ہی اس میں جائیں لیکن اگر کسی ایک کا سجدہ کسی ایک کا آنسو کسی ایک کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی اور قبول کر لی تو کیا پتہ کیا پتہ فلسطین میں رحمت کی بارش کر دے میرا اللہ تو بہت دعا مانگیے بہت دعا مانگیے خوب دعا مانگیے اتنی دعا مانگیے اتنی دعا مانگیے کہ میرا اللہ تعالیٰ رحم کر دے رحمت کی بارش کر دے اپنی اور وہاں کے لوگوں کو ایک سکون میں اثر ہو جائے وہاں کے لوگوں کو اللہ کا رحم حاصل ہو جائے وہاں کے لوگوں کو ایک تحفظ حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اے اللہ تُو نے جیسے ہمارا دسترخان سجایا ویسے ہمارے فلسطین کے بھائی بہنوں کا بھی سجا اے اللہ جیسے تُو نے ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ویسے ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کے بچوں کو بھی رکھ اے اللہ جیسے تو نے ہمارے سر پہ ایک چھت عطا کی ہے ہمیں حفاظت عطا کی ہے ویسے ہمارے وہاں کے بھائی بہنوں کو بھی عطا کر اے اللہ جیسے تو نے ہمیں رزق عطا کیا ہے ویسے ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کو بھی عطا کر اے اللہ جیسے تو نے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے ویسے ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کو عطا کر اور اے اللہ ہمیں بھی ان سے کچھ لے کے دے دے ہمیں ان کا کامل ایمان عطا کر دے ہمیں ان کا صبر عطا کر دے ہمیں ان کا توقع عطا کر دے ان کا صبر ان کا ایمان جو توقع ہے تیرے اوپر وہ لا جواب ہے اس کا شاید ہی ہمارا ایمان اس کا مقابلہ کر سکے میرے اللہ بس ہمیں بہت صبر والا بنا اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر اپنا رحم فرما میرے اللہ اپنا کرم فرما میرے اللہ بے شک تو رحمان ہے بے شک میرے اللہ تو ہی ہے صرف تو ہے میرے اللہ صرف اور صرف تو ہے کیا پتہ ہمارا کسی ایک قصر جھکے اور اللہ تعالی ان پر رحم کر دے اپنی رحمت کی بارش کر دے کسی ایک کے آنکھوں سے آسو گرے اور اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر رحمت کر دے کیا پتہ ہمارے ایک بار دعا میں ہاتھ اٹھے اور اللہ تعالی ان پر اپنا رحم و کرم کر دے کیا پتہ کس کے ذریعے اللہ تعالی کس کے ذریعے وہاں رحمت کی بارش کر دے تو دعا کریے کچھ نہیں کر سکتے ہیں دعا کریے دعا میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے دعا کریے صرف دعا کریے یہ ایک معمول بنا لیجے کہ طاق راتوں میں ہمیں دو رکعت نماز اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے لئے پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور کچھ دیر کچھ چند گھڑی ان کے لئے دعا کرنی ہی کرنی ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے موجود کس انسان کی دعا اللہ تعالی قبول کر لے کس انسان کے ذریعے وہاں پہ رحمت برس جائے تو اس لئے بس دعا کریے اور یہ معمول ضرور بنائیے کہ ہر طاق رات بھائی دس دن ہیں جس میں پانچ طاق راتیں ہیں اور اس میں صرف اور صرف دو رکعت میں آپ کو پڑھنے کے لئے کہہ رہی ہوں اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے لئے یعنی پانچ دن میں صرف دس رکعت آپ کو پڑھنی ہے پانچ راتوں میں صرف دس رکعت پڑھنی ہے اور اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے لئے دعا کرنی ہے اور سب کو کہیے آپ میرا ویڈیو شیئر کریے نہ کریے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے آپ میسج کر کے کہیے کہ اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے لئے اپنے غزہ کے بھائی بہنوں کے لیے ہمیں نماز پڑھنی ہے ہمیں دعا کرنی ہے آپ کسی بھی ذریعے سے یہ میسج لوگوں تک پہنچائیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے جو روزے دار آپ کو لگتا ہے جو ذرا سے وقت نکال سکتے ہیں اور وہ دعا کر سکتے ہیں تو ان سب کو بولیے چاہے آپ میرا ویڈیو شیئر کر کے کہیے یا اپنے سے میسج کریے واتسپ کریے کچھ بھی کریے لیکن بس دعا کے لیے کہتے رہیے اور دعا کرتے رہیے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ و لاغ میں اللہ حافظ